آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ ایسی جگہ پہیں جہاں پہ کنکرین ہیں نیچے پتھر ہیں نیچے تھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ یا آپ ان کو ہٹائیں گے یا نہیں ہٹائیں گے یا آپ کسی ایسی جگہ پہیں یعنی کہ کسی دیہات کی مسجد میں گئے تو وہاں پہ زیادہ مٹی ہے تو کیا آپ نماز کے اندر اس کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا کوئی تنکے وغیرہ پڑھے ہیں کیا ان کو آپ اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے ہیں ابو زر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کو عبادت کا کتنا شوق ہے وہاں پہ ہمارے ہاں تو ریتلی زمین ہے مٹی والی زمین ہے تو صحابہ اکرام کے پاس پتھریلی زمینیں ہوا کرتی تھیں لیکن پھر بھی نماز کو مخفی کریں نماز کو چھوڑ دیں ایسے نہیں کرتے تھے اب دیکھیں کہ صحابہ نے پتھروں کے اوپر بھی نمازیں پڑھی ہیں آج ہمارے پاس بہترین قسم کے کالین بھی مجود ہوتے ہیں اسی بھی لگے ہوتے ہیں پنکے بھی لگے ہوتے ہیں اچھی سہولیات بھی مہیا کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے اور ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک بھی نماز کو پڑھے تو پھر کنکریوں کو نہ ہٹائے کیوں کنکریوں کو ہٹانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ نماز میں خلال پیدا ہوگا نماز میں توجہ آپ کی ہٹے گی اس وجہ سے منع کیا گیا کہ نماز میں آپ نے کنکریوں وغیرہ کو آپ نے کوئی تنکوے وغیرہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا پہلے اس کو کریں تو پھر آپ وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے نماز آپ کے لئے رحمت ہے آپ کی نماز اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی آپ کی نماز کا خشوق حضور جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس کی وجہ سے نماز کا خشوق حضور تباہ ہوتا تو ایسی حرکت نہ کی جائے وزاد احمد اور امام احمد رحمہ اللہ نے اسے زیادہ کیا ہے واحدتا ایک مرتبہ عودہ یا اس ایک مرتبہ کو کیا کرے چھوڑ دے اب ایک مرتبہ اگر زیادہ ضرورت ہے زیادہ کوئی مشکل بن گئی ہے تو ایک مرتبہ اس طرح ہٹا دیں بار بار نہیں ہے کہ چونگ چونگ کے رکھنی ہیں ایک مرتبہ مکمل طور پر ہٹا دیں پھر اپنی نماز کو کیا کرے اپنی نماز کو دوبارہ اسی طرح ہی پڑھتا رہے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کرے بہتر کیا ہے وہ بھی نہ کرے یعنی کہ اجازت بھی ہے اور نہیں بھی اجازت یعنی کہ اجازت بھی ناپسندیدہ طور پر دی گئی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرے جس کے اندر نماز کے اندر کا خوشو خضو جو ہے نا وہ تباہ ہوتا ہو